دوستو جو رائٹر جو چیز جو موضوع چھنتا ہے اور اس پر وہ لکھتا ہے اور اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے تو اس کے موضوع سے اس رائٹر کا بھی پتا چلتا ہے کہ اس رائٹر کی سوچ کیا ہے وہ جس چیز کے بارے میں رکھ رہا ہے تو اس کی پرسنلیٹی بھی اسی طرح ہے وہ اسی چیز کو اہمیت سے علا دیتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں فیض صاحب کی ایک نظم جو انہوں نے لکھی بھی اسی عنوان سے ہے وہ اس کا عنوان ہے کہ موضوع سخن کہ ہم جو لکھ رہے ہیں اس کا موضوع ہمارا کیا ہے تو اسی کو فیض صاحب نے ڈسکس کیا ہے اور کیا بات ہے فیض صاحب کی فیض صاحب فرماتے ہیں کہ گل ہوئی جاتی ہے سردہ سلکتی ہوئی شام دل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات اور مشتاک نگاہوں کی سنی جائے گی اور مشتاک نگاہوں کی سنی جائے گی اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ ان کا آنچل ہے کہ رخصار کے پیراہن ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی جانے اس ظلف کی موہوم گنی چاؤں میں ٹھنٹی ماتا ہے وہ آبیزہ ابھی تک کے نہیں آج پھر حسنِ دلارا کی وہی دج ہوگی وہی خابیدہ سی آنکھیں وہی کاجل کی لکیر رنگِ رخصار پہ ہلکا سا وہ خازے کا غبار سندلی ہاتھ پہ دندلی سی ہینا کی تحریر اپنے افکار کی اشار کی دنیا ہے یہی جانے مضموع ہے یہی شاہدِ مانا ہے یہی آج تقصر خسیہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و ہوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی اجداد پہ کیا گزری ہے ان دمکتے ہوئے شہروں کی فرامہ مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے یہ ہسی کےت پٹا پڑتا ہے جو بن جن کا کس لیے ان میں فقط بھوک اگاہ کرتی ہے یہ ہر ایک سمت پرسرار کڑی دھیواریں جربجے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتلگاہیں جن کے پرتوں سے چراہاں ہیں ہزاروں کے دماغ یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموع ہوں گے یہ سارے مضموع ہیں موضوع سخن ہے یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموع ہوں گے لیکن اس شوخ کے آہستہ سے کلتے ہوئے ہونٹ لیکن اس شوخ کے آہستہ سے کلتے ہوئے ہونٹ ہے اس جسم کے کمبخت دلاویس خطوط آپ ہی کہیے کئی ایسے بھی افسو ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا کوئی اور نہیں تب شائر کا وطن ان کے سوا اور نہیں آخری مند سے دوبارہ ایک دوبارہ پڑھتے ہیں فیض صاحب کیا کہتے ہیں ہمارا موضوع سخن کیا ہے کہتا ہے کہ یہ سارے جو پیچھے ہم نے بیان کی ہیں یہ تو سارے موضوع سخن ہیں لیکن اصل جو موضوع سخن ہے وہ ابھی آئے گا انسان کا انسان کی خطورتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے یہ بھی ہیں کہ جو پہلے گزرے ہیں یہ سارے موضوع ہیں یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموع ہوں گے لیکن اس شوخ کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہون ہے اس جسم کے کمپخت دلاویس خطور آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں شائر ہے تب اے شائر کا وطن ان کے سوا اور نہیں تو کیا ہے کہ لوگوا فائدہ بھائز بھائیٹ